آج ہماری پارٹی پی ڈی بی کی پرنٹیکل ایفیرز کی ایک میٹنگ تھی جس میں ریاست جمہور کشمیر کے تمام حالات کے علاوہ آنے والے جو پنچائیت اور منسپلڈک ایلیکشنز کا اعلان ہوا اس کو لے کر یہاں پہ بات چیتھی ہو اور اس پہ گور خوز ہوا سارے ملک سارے ریاست میں جو ایک تاثر ملا ہے جو ہماری سرکار ریاست جمہور کشمیر اور گورنمنٹ آف انڈیا نے کوٹ میں یہ پلی لے لی تھرٹی فائیو اے کو لے کر کہ ہم اس کیشنوائی کو موخر کرنا چاہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہاں پہ پنچائیت اور اوربن لوکل باریز الیکشن ہونے والے ہیں تو ان کو دو اس کو موخر کیا جائے اس سے یہاں کے لوگوں میں جو خدشات پیدا ہوئے ہیں شاید صحیح نہ ہوں صحیح ہو یا نہ ہوں لیکن خدشات یہ ہیں کہ شاید تھرٹی فائیو ایک کو لے کر کوئی ارادہ ہے کچھ مسچف ہونے کا یا کوئی ٹنکر ہونے کا تو اس لئے گورنمنٹ جلدی میں ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہو جائیں تو اس لئے جب تک ان خدشات کا ازالہ نہ ہو اور الیکشن سے پہلے جنرل جو ٹرینڈ ہوتا جب ہم سرکار میں تھے تو ہم نے ایک آل پارٹیز میٹنگ بلائی تھی آج کوئی کنسلٹیٹو میکنزم ابھی نظر میں نہیں ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ الیکشن کیسے ہونے جا رہے ہیں اور ان میں سکرٹی کا کیا ماحول رہے گا تو جب تک ان خدشات کو دور نہیں کیا جائے گا جب تک ان ایشیوز کو ایڈرس نہیں کیا جائے گا تب تک ہم نے بھی اپنا پروگرام ملتوی کر دیا ہے پی ڈی پی نے یہ پروگرام کیا ہے ویل گو فر ای لارجر کنسلٹیشن ویل کیئر فر ای سنٹیمنٹس ای پیپل اور لوگ کے سنٹیمنٹس کو ان حالات میں اگنور نہیں کیا جا سکتا ہم آئی ان کی پشک اس کے لئے پیدا ہو گئے ہیں اور اس پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس لئے آفرہ لارجر کنسلٹیٹو میکنیزم ایک آفرہ آل دیس ایشیوز بی ایڈرس ویل تک ای فائنل کال آن دس اور انجمیز بی اکارڈنگلی ریبی صاحب آپ نے ابھی اس میں کلیر نہیں کیا انہوں نے انہوں کی کمپیٹشن میں نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی کہیں گے لیکن وہ جنویرین کنسن جنویی ریزن جنویی ریزن جو 35 کو لے کر جو ایشو مکس اپ ہو گیا ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں ہم اس کا چاہتے ہیں کہ وہ ایڈرس ہو جائے اور باقی ایشو جو الیکشن ریلیٹڈ ہے وہ بھی گورنر صاحب ایڈرس کرے اس کے بعد ہم ڈیجیل لے گئے it will take some time it will take a while we are for a consultative mechanism not within پی ٹی پی انلی rest of the things جو ہمارا کارڈر بیس ہے لوگوں کا بیس ہے ہمیں ان کا بھی دیکھنا ہے we are not here to be the spoil part we are not here to spoil the situation in جمہورنٹ کشمیر ہمیں خون خراب ہے کہ حق میں نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حالات درست ہو جائے باقی ہم پولٹیکل پارٹی ہیں ہمیں مین سٹیم پارٹی ہیں جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں ہمیں ہمیشہ الیکشن میں حصہ لیا ہے we should not be seen running from election we are going to participate that means you are you are going to framework for the article 35 and it's not clear from your side that you are going to buy car yes yes sir we will take a final call on this and we will share that with you thank you